نجمہ اپنے سے کم عمر نوجوان کلیم کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی کلیم اب اپنا بہت سا وقت نجمہ کے گھر میں گزارتا تھا ادھر نجمہ کے شوہر کو اٹلی میں کسی نے مخبری کر دی تھی کہ تمہاری بیوی کسی سے ملتی ہے اس خبر کے بعد نجمہ کا شوہر ایک مہینے کے لیے پاکستان آ گیا اور بیوی پر بلکل ظاہر نہیں کیا کہ اسے کچھ معلوم ہے شبیر نے دیکھا کہ نجمہ کا شوہر صبح دیر تک سو رہا تھا شوہر کی آنکھ کھلی تو وہ حیران سا رہ گیا گوڈ مارننگ بھائی سویٹ وائف آرے یہ کیا کر رہی ہو گوڈ مارننگ آپ کے کپڑے پیک کر رہی ہوں آخر آپ کو واپس بھی تو جانا ہے نا آرے کون جا رہا ہے بھائی مجھے آئے وہ بھی صرف چار دن ہوئے کیا بات ہے اتنی جلدی بھیجنا چاہ رہی ہو میں کیوں بھیجوں گی جلدی آپ کا گھر آپ کی مرضی جب تک چاہے رکھیں بس ایک بات ہے تمہاری یہ محبت محبت کم ہو گئی ہے فضول باتیں تو مت کیا کرو گیارہ بجرے اٹھیں آپ میں جا کے ناشتہ بناتی ہوں اچھا چھو ٹھیک ہے میں فریش ہو کے آتا ہوں نجمہ کچن میں پہنچی تو اس کے فون پر کلیم اللہ کی کال تھی فون سائلنٹ پر تھا نجمہ نے اتمنان کا گہرا سانس لیا اور ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی شوہر بھی واش روم سے نکل کر کچن میں پہنچ گیا میرا فون تو نہیں آیا تھا فون نہیں فون تو کوئی نہیں آیا بل بجھنے کی آواز تو آئی تھی اچھا آپ فون دکھانا آپ پہا میرا فون ہم ہم یہ دکھاؤ بھائی یہ دیکھو یہ کال آئی تو ہے ارے وہ ہے نا کلیم میرا بانچا اسے میں کال بیک کرتا ہوں ارے کیا کریں آپ اتنے عرصے بات تو آپ آئیں جہاں چھڑائیں نا سرشیداروں سے مجھے دیں پتہ ہے چارڈنگ بھی ختم ہے میں موبائل چارڈ پر لگا دیتی ہوں نجمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے وہ جلدی سے فون اٹھا لائی اچھا یہ بتاؤ بھائی ناشتہ تیار ہو گیا جی جی وہ ہی تو کہہ رہی ہوں اچھا میرے پیچھے کوئی چکر تو نہیں لگاتا تھے آگے چکر تو کوئی نہیں لگاتا تھا ہاں ہاں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اکثر تمہارے گھر میں کوئی لڑکا چکر لگاتا ہے کیا تو تو کیا بھائی میں نے کہا دیا مجھے معلوم ہے میرا بھانج جائے لیکن بات سنو تم کیوں نہ پریشان ہو رہی ہے پریشان نہیں میں حیران ہو رہی ہوں آپ میری جاسوس ہی کرواتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ تو پھر اپنے گھر کا پچا ہے بھائی بس تانگ آگئیوں میں آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے جان نہیں چھوڑیں گے میری اچھا بات سنو میری ناراض مت ہو ایک کام کرو بچوں کو تیار کرو آج ہم باہر بھونے چلتے ہیں مجھے کئی نہیں جانا آپ کے ساتھ نجمہ کے چہرے پر خوف اور اس کے شوہر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور یہ ناشتہ بھی نہیں بنانا نجمہ کے شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے سگے بھانجے کے ساتھ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بات کرتے دیکھ لیا تھا لیکن وہ خاموش رہا ادھر نجمہ نے اپنے عاشق کلین کو بتا دیا کہ راز کھل گیا ہے اور اب شوہر کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے شبید نے دیکھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں نجمہ اپنے مبینہ آشنا سے باک کر رہی تھی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھی کچھ دنوں بعد اتفاق سے نجمہ کے شوہر کا محلے والوں سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا شدید مارک اٹھائی کے بعد بچ بچاؤ تو کرا دیا گیا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شوہر کو آشنا کی مدد سے قتل کر کے الزام محلے والوں پر ڈالنے کا منصوبہ بنا لیا گیا پھر ایک دن منصوبہ کامیاب بھی ہو گیا شوہر کو گلہ دبا کر قتل کرنے کے بعد لاش خالی پلوٹ پر پھینک کر مقتول کے گھر والوں کو یہ کہہ کر اطلاع دی گئی کہ محلے والوں نے رمضان کو قتل کر دیا ہے اس واقعے کے بعد شبید نے دیکھا کہ کلی ملک سے فرار ہونے کے لیے ایک بس میں سفر کر رہا تھا ادھر دیکھا گیا کہ پلیس مقتول کی بیوی سے تفتیش کر رہی تھی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی نجمہ کو ہستے مسکراتے پلیس اسٹیشن سے نکلتے دیکھا گیا تھا رمضان کے قتل کے نو ماہ بعد پلیس نے اثر نو تفتیش کی تو نجمہ شوہر کے قتل کے الزام میں ایک گرفتار کر لی گئی جبکہ اس کا آشنا جو اس کے شوہر کا بھانجا تھا ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا گرفتاری سے پہلے جب شبیر کی ٹیم سے ملزمہ نے بات کی تو وہ قتل سے انکاری تھی محلے میں یہ بائک پہ جا رہے تھے شاید انہوں نے یہی بولیا ان کے ساتھ دو تین لیڈیز تھی وہ آدمی کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہی بس ان کا کہہ رہی ہیں کہ رستے میں آنے جانے کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس کے بعد یہ دوبارہ پھر گھر آئے ہیں دوبارہ گھر آ کے تو دوبارہ پھر ان کے گھر گئے ہیں جب ان کے گھر گئے ہیں تو انہوں نے پھر انہوں نے بھی دمکایا لڑائی جھگڑا کافی زیادہ وہاں بھی ہوا ہے میرے اور میرے بھائیوں کے پاس قتل کرنے کا کوئی ایسا تنازہ نہیں تھا کوئی وجہ نہیں تھی تو ان کے پاس تو تنازہ تھا جو پیسوں کا معاملہ تھا جگہ کا لینڈین کہ ہمیں جگہ دے دو اپنے گھر والی جگہ دے دو ہمیں پیسے دے دو اور دمکانا ہر وقت دمکاتے رہنا کہ تمہیں قتل کر دیں گے تمہارے بچوں کو وہ پکڑ لیں گے ایسی بھی ایسی دمکیاں دیتے تھے یہ ہے مقتول کے لواہ دین میرا بھائی کچھ عرصے سے سسرال میں تھا اپنی بیوی کے ساتھ اور کافی عرصے سے اس نے مجھے یہ بتایا کہ تھوڑی تھوڑی میرے ساتھ میرے سسرال والے باتیں کرتے ہیں مجھے دمکیاں لگاتے ہیں کچھ اس نے کاغذات بھی اپنے مجھے دیئے تھے کہ یہ میرے کاغذات اپنے پاس رکھ لو تو لہٰذا مجھے ان سے خطرہ ہے میں پتا چلا ہے کہ ہمارے بھائی کی دیتھ ہوگی ہے اس طریقے سے ہوگئی ہے ہم وہاں سے آئے ہیں لیکن آنے سے پہلے انہوں نے ہر چیز وہاں سے غیب تھی ان کے سسرال والے ساری عورتیں ایک بیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی مو چھپائے ہوئے تھے کوئی ہمارے ساتھ رویا نہیں ہمارے ساتھ لاکھے کسی نے ہمارے ساتھ بات نہیں کی رلیوز اچھکام کرنا لینے تقریبا دس بارہ سال تو وہ دی شادی ہوئی ہے وہ دی بیگم میں لے گئی اپنے سسرالوں نے وہ پرابٹی دا نتاج آئے وہ مانگ دی پرابٹی میرے نہ کروا دے اور جیدو باروں دا ہی انہوں نے انجی لڑائی کارتے ہیں انہوں نے ایک دو بار سال دا سیاہی سلا کروایی انہوں نے کال تک انہوں نے واپاہ جانا ہے تھی لیکن انہوں نے اپنے پرامان دے نال لاکھے اپنے نال لاکھے انہوں نے قتل کر دیتا ہے سب سے پہلے دونا دے ہی کہ وہ نفائید کال چلاندے وہ آن کے چکے دے بار ڈیٹ بڑی لیکن انہوں نے یہ نہیں کیتا ہے انہوں نے خود ہی آب ہی لے گئے جا کے نا اتتار دیتا ہے انہوں نے دارے نا دے پہلے جیدو آئے ہیں انہوں نے کند واضی جدا نالا انہوں نے اکسے جا کے اپنے بے لو کی ہویا ہے انہوں نے کوئی پتا نہیں جیدو انہوں نے کار پہنچے ہیں آرام سکون دے نالا کوئی رو نہیں رہا کوئی کچھ نہیں پولیس نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے جیدوزار اکیس میں خاشمی کلونی میں محمد رمضہ آمورس خورفہ صفنامی ایک شخص کا قتل ہوا تھا جو کہ ایڈلی نیشن تھا اس میں مطبور جبائیوں نے اس کی بیوی نجمہ بیوی اور اس کے بائیوں پر شوئے کا اظہار کیا تھا اپ پیر حلیدی جیگر وہ ابھی تک بینڈنگ چلا آرہا تھا سی ٹیو صاحب کی حدایت پر دوبارہ سے ٹیم بنی ہے اور ٹیم نے پھر اپنی خوشش کر کے انہوں اورتوں کو تبارہ سے انٹیروگیٹ کیا جو نجمہ بھی دی اور اس کی بین تبسم نے دورانہ انٹیروگیشن یہ اس کے قتل کا اقرار کیا اور اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ان کے ساتھ مطور کا پانچہ کلیم اللہ بھی ہے جو اس وقت بیرون ملک قرار ہو چکا ہے اپنے ہی گھر میں نقب لگانے کی اس واقعے نے شبیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے شبیر کو امید ہے اس بھیانہ قتل میں ملوث مفرور ملزم کسی نہ کسی دن انصاف کے کٹہرے میں ضرور کھڑا کیا جائے گا دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا